سوڑا سا آف سٹارٹ ہے لیکن چلتے ہیں آج ہم لوگ السلام علیکم ویلکنٹو آر نیو ولوگ اس کا ولوگ میں سٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں اس دن کو ریکارڈ کرنا چاہ رہی تھی میرہادی جو ہے اس کو ایلرجک ریاکشن ہوا تھا دو مہینے پہلے اس کے میں کچھ کلپس ڈال دوں کی جو کہ میں نے پہلے نہیں ڈالی تھی میرہادی کی یہ کنڈیشن انڈا کھانے کی وجہ سے ہوئی میں نے میرہادی کو فرس ٹائم انڈا کھلایا جیسے سب بچوں کو کھلاتے ہیں لیکن مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میرہادی کو ایلرجی بھی ہو سکتی ہے کسی چیز سے اور حاصل کر انڈے سے جو ہی میں نے میرہادی کو انڈا کھلایا تھا تو ساتھ ہی اس نے وومٹ کر دی مجھے لگا کہ شاید اس کو پسند نہیں آیا لیکن تھوڑی دیر بعد اس کے آنکھیں ناک اور ہونٹ پورا فیس بلکہ اس کا سویل ہونا شروع ہو گیا ایسے جیسے بلڈ نکلنے لگا اور ریڈنیس اور عجیب سا اور ساتھ میں وومٹ بھی کر رہا تھا رونا شروع ہو گیا اتنا زیادہ مجھے سمجھ ہی نہ آیا اسے ہوا کیا ہے جب میں نے دیکھے اس کا فیس بل ہو رہا ہے اس کی باڈی عجیب سے ریاکٹ کر رہی ہے پتہ نہیں اس کو میں نے بس ایمبولنس کو کال کی ایمبولنس والے تقریباً آدھے گھنٹے میں آگئے تھے اور آدھا گھنٹہ جو جیسے میں نے نکالا تھا ایسے پتہ چل رہا تھا جیسے صدیاں گزر رہی اور ایمبولنس آئی نہیں رہی ایمبولنس والے آئے ہیں اور آتے ساتھ ہی انہوں نے میرہادی کو انٹی الرجک انجیکشن لگایا پیریٹن کا اور تھوڑی دیر وہ لوگ رہے ہیں آپ پر تاکہ دیکھیں میرہادی کی طبیعت سنبھلتی ہے کہ نہیں بلکہ لیکن میرہادی کی طبیعت بلکل ٹھیک نہیں تھی وہ بار بار ایسے پتہ چل رہا تھا جسے بے ہوش ہو رہا ہے اس کا سانس رک رہا ہے پھر ہم اس کو لے گئے ہوسپیٹل میں ہوسپیٹل میں گئی ہوئے ایمبولنسی میں اور وہاں میں نے چھے سے آٹھ گھنٹے ویٹ کیا ہے مغرب اثر کے ٹائم میں گئی تھی اثر مغرب کے ٹائم اور رات کے گیارہ بجے آپوائنٹ پرنٹ ملی تھی اور اس سارے پروسیس میں میں اکیلی تھی ندیم جوب پہ تھے اور ندیم کی نئی جوب ہوئی تھی تب اور میں نے ندیم کو بتایا نہیں کہ اگر وہ اس دن چھٹی کر لیتے تو پھر وہ پروبیشن پہ تھے ان کی جوب چلی جاتی میرہادی ایڈمیٹ بھی رہا ہوسپیٹل میں دو دن اور ایک رات میں ہوسپیٹل میں رہی تو بس بہت ہی برا ایکسپیرینس تھا اللہ تعالیٰ جتنے بھی ماں باپ ہیں ان کو یہ وقت تبھی نہ دکھائے اپنے اولاد کو صحت اپنے دوسری اور لمبی زندگی تھی بس آمین اور اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اب مجھے ملی ہے اکتوبر میں اور آج منڈے ہے اس لیے میں کلاس جو ہے وہ آج کی مسکروں گی کیونکہ میں اپنے اپوائنٹمنٹ چینج نہیں کروانا چاہا رہی تھی کیونکہ اب اگر اپوائنٹمنٹ چینج کرواتی تو پھر شاید میں ہینے بعد کی ملتی پتہ نہیں کب کی ملتی تو پھر آگے اتنا ویٹ کی ہے تو ابھی جو ہے اس لیے آج انویسٹی سے میری چھوٹی ہے اور ابھی تائم ہوا ہے ساڑھے چھے صبح کے نو بجے میرہادی کے اپوائنٹمنٹ ہے میں اور ندیم راشتہ کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ چلتے ہیں اپوائنٹمنٹ پر ایس پر اپوائنٹمنٹ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ دو سے تین گھنٹے کی ہوگی اس میں کافی سارے تیسٹ ہوں گے میرہادی کے بلڈ تیسٹ سکن تیسٹ تو آپ سب لوگوں نے دعا کرنے میرہادی کے لیے سوڑا سا آف سٹارٹ ہے لیکن چلتے ہیں آج ہم لوگ اپوائنٹمنٹ میں اور ہوپ سوکے سب اچھا رہے یہ رہی کچن کی حالت رات کو میں نے ہم سب گھر والوں کے لیے بریانی اور میٹھے چاول بنائی تھے جو کہ اب تھوڑی سی رہ گئی ہے یہ میں نے سیکنڈ ٹائم بریانی بنائی ہے اور ساتھ میں میٹھے چاول بنائی تھے اور ساتھ میں سوب بھی بنایا تھے نجیم نے اور یہ رہا آج کا مہدر ابھی اندھیرہ ہی ہے اور کلاوڈی موسم ہے آج کا کل کے کپڑے بھی دھولے پہ پڑے ہوئے ہیں موسم گھر موسیقی 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 بڑا اچھا بچا ہی ہے ابھی ہم نے اچارا ویٹ اور ہائٹ کرائی ہے ادھر پہ سمائلیں پاس کر رہا تھا یہاں پہ میرہادی کا سکن ٹیسٹ جو ہے وہ ہو چکا تھا جیسے کہ آپ بازو پہ دیکھ رہے ہیں پینسل کے نشان ہے سکن ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے پہلے وہ پینسل سے نشان لگاتے ہیں سپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے باکس بناتے ہیں پھر اب یہاں پہ تقریباً دس باکس تھے انہوں نے پینسل سے نشان بنا کے سپیس بنائی تھی پھر اس پہ بلیڈ سے کٹ لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ان کٹس میں پھر کچھ لیکوڈ ٹائپ کا ایسنس ہوتا ہے وہ ڈراؤپس ڈالتے ہیں ایسنس وغیرہِ کچھ ان کا شاید ایسنس ہوکا ہے کچھ لیکوڈ سے ہوگا ہے بس اس میں ڈالتے ہیں سکن پہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ کٹ لگائے ہوتے ہیں اور پھر تھوڑا طریقل چھوڑ دیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ سکن رییکٹ کرتی ہے کہ نہیں ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میر ہادی کے بمس بن رہے ہیں کچھ ہانوں میں بن رہے ہیں کچھ ہانوں میں نہیں ہیں یعنی اس کو کچھ چیزوں سے انلرژی ہے اور کچھ سے نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے میرہادی کو جس جس یہ جو نمبر ٹو پہ سیکنڈ باکس ہے نا سب سے زیادہ الرجی اس میں اور یہ جو باکس ہے یہ ویٹ کا باکس تھا ان کے گندم سے میرہادی کو سب سے زیادہ الرجی ہے ابھی ہم لوگ آگئے ہیں تین گھنٹے کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ تھی میرہادی کی ابھی میڈیسنز لینے جا رہے ہیں اس کی اور فارمیسی ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگ ایک تو ہسپٹل تاں بڑا ہے یہ فارمیسی سے اس کی میڈیسن لیتے ہیں اور پھر بس چلتے ہیں میرہادی کی جو اللہرگی ہیں وہ کنفرم ہو گئی ہیں اس کو نٹ سے ویٹ سے اور ایک سے اللہرگی ہے لیکن ویٹ کا جو ہے وہ ہاں اس کا ہم شور نہیں ہے کہ ہم اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں تو یہ میڈیسنز جو ہے میرہادی کی ہم نے ہم کو ملی تھی ہوسپٹل سے ہی اور یہ لوشن ہے میرہادی سکن پر الرجی بھی ہے تو اس کیلئی لوشن ہے یہ اور اس میں جو ہیں وہ کچھ انجیکشن ہیں فار ایک سامپل میں نے کہا آپ کو دکھا دوں یہ نیک سیمپل انجیکشن تھا جو کہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح سے انجیکشن لگانا ہے پلان یہ ہے کہ میرہادی کو ہم نے انڈا تو بالکل نہیں دینا نٹس میں یہ بادام کھا سکتا ہے لیکن کاجو اور پستہ بلکل منع ہے اسے فار لائف ٹائم اور ساتھ میں میں نے چاہے رکھی رہی ہے اپنے لیے اچھا اور جو ہے ویٹ کا سب سردہ الرجی اسے ویٹ سے ہے لیکن ڈاکٹر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرائے کرواتے ہیں ایک ذرے کے برابر جو ہے میرہادی کو ویٹ ہم نے دینی سٹارٹ کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں اگر تو اس میں اگر تو وہ ایک ذرہ اگر میں نے دیا یا دو ذرے یا اس طرح سے سٹارٹ کی اور اسے اتنا افیکٹ نہ ہوا تو پھر میں بھی چانس ہے کہ میرہادی جو ہے بڑا ہو کے ویٹ کھا سکے اور اگر نہیں تو پھر جو ہے ویٹ وہ نہیں کھا سکتا تو یہ انجیکشن لگین اس لئے دیا ہے کہ ان کے سے اگر میرہادی کو ویٹ کھانے سے ہے کچھ بھی کھانے سے جو ہم اس کو ٹرائے کروا رہے ہیں نٹس وغیرہ انڈا وغیرہ تو بلکل ہونا ہے وہ تمہیں ٹرائے نہیں کروا سکتی لیکن ہاں ویٹ کا ڈاکٹر نے بولا ہے کہ شاید ہم اس کے بلڈ بلڈیٹی چیک کریں میں بھی وہ برداشت کر سکے ویٹ کھانا چاکے گندم کھانا تو اگر ان کے اس کو دوائیاں جو ہمیں دیئے ہیں اور اس کا لگانے کا جو ہے وہ یہ طریقہ آپ نے تھائیز پر یعنی کہ ٹانگ پر لگانا ہے میرہادی کے ٹھیک ہے یہاں پر جو پر والا حصہ ہوتا ہے ٹانگ کا اس پر آپ نے ایسے زور سے پرس کر کے اس کو انجیکشن لگا دینا ہے ایسے کر کے اسی ٹائم جو ہی اس کو ریکشن ہو تو اس طرح کے مجھے دو انجیکشن دیا ہے کچھ انٹی اللرجک میڈیسنز کی ہیں تو یہ دوائیاں جو ہمیں دی ہیں اور فیلحال تو میں میرہادی کو گندمی ٹرائی نہیں کرواؤں گی ایک سال تک اور ایک سال کے بعد جو ہے پھر میں اس کو آہستہ آہستہ ٹرائی کرواؤں گی تو بس ہمارے نہ مجھے اللرجی تھی نہ نلیم کو سوائے وہ جو ہماری ہوتی ہے جو ہمیں فلو رہتا ہے یہ اللرجی تھی اس طرح کی سویر اللرجی ہمارے فیاملی میں کسی کو بھی نہیں ہے تو پتہ نہیں میرہادی کو جو ہے وہ کہاں سے یہ اللرجی ہوگی ہے لگ گی ہے اب ہے تو ہمیں جو ہے احتیاط کرنی پڑے گی اس کا حیال رکھنا پڑے گا حس کر اس کی ڈائٹ کا اور بس اب میرے لیے بھی بہت مشکل ہے اس کے لیے اس کے ہوت کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ انڈا بھی ہر چیز مجاتا ہے گندم مین چیز روٹی ہی ہوتی ہے تو بس دعا کریں آپ سب لوگ میرہادی کے لیے کہ وہ جو ہے اس کو بس اللہ اللہ صحیح دیں جائے باقی چکن اور فش وہ کھا سکتا ہے جو کہ میں مجھے پھر تھوڑا حوصلہ ہے کہ چلیں چکن اور فش تو کھا سکتا ہے نا تو خیر بس آپ لوگ دعا کیجئے میرہادی کے لیے اللہ اللہ اسے بہت ساری صحیح دیں اور بس یہ جو ہے یہ تو ساتھ ہی دے گی یہ ویڈیو جو ہے میرے پانانے کے مقصد یہ تھا کہ بس اگر کوئی میری طرح اس سیچوئیشن سے گزر رہے ہیں اور ان کے بچے بھی بیمار ہیں تو اللہ پاک آپ کی وجہ کو صحب دیں اور حمد دیں اور حوصلہ دیں بس یہ ہی مین چیز ہے جو ہمیں اللہ طرح سے بس دعا کرنی ہے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر دیں اور حمد دیں ہر چیز برداش کرنے کی ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ